السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال کی بیٹھ کر نماز ادا کرنا کس صورت میں جائز ہے تو دیکھیں اس حوالے سے بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے کہ جو شخص بوجہ بیماری کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پہ قادر نہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے زرل لاحق ہوگا یا مرز بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا چکر آتا ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے قطرہ آئے گا یا بہت صدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر رکو و سجود کے ساتھ نماز پڑھیں لہذا اب اگر کسی مرد یا عورت کے اندر یہ عذر ہو کہ کھڑے ہو کر اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو مرز بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا چکر آتا ہے یا قطرے کی اگر بیماری ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنے سے قطرہ آئے گا یا کوئی تکلیف ہے تو تکلیف جو ہے بلکل ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا اگر یہ تمام مجبوریاں ہیں تو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا حکم ہے رکو اور سجود کے ساتھ اگر یہ مجبوری نہیں ہے تو بس معمولی سے تکلیف کے سبب اگر کوئی بیٹھ کر نماز ادا کرے حالانکہ وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو ایسے شخص کے نماز نہیں ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم